اگر آدمی ویسے وضو کر لینا تو وضو ہو جاتا ہے لیکن اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو یوں سمجھے پورا غسل ہو گیا سمجھ گئے نا ویسے تو وضو میں بھئی دو ہاتھ چہرہ سر کا مساہ پاؤں دو دے نا لیکن آدمی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا تو یوں سمجھ لے گویا اس نے پورا غسل کر لیا اور وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لی زمبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اور جب وضو مکمل کر لے تو پھر یہ پڑھیں اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم اجعل لی من التوابین واجعل لی من المتطہرین فرما جو وضو کر کے آسمان کی طرف چہرہ کر کے اور ہو سکے تو ایسے انگلی کر کے اشارہ کر کے یہ پڑھ اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لا یہ ساری دعا پڑھنے حدیث میں فرمایا جنت کے آٹھ دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں جب آدمی وضو کے بعد یہ پڑھے یہ جو ہوتا ہے نا بھئی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں اتنا بڑا ثواب ہے نا تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نکجہ کام میں جیت اتنا بڑا ثواب ہے تو بھائی کرتا کون ہے سوچنے کی بات یہ نا پڑھتا کون ہے آپ تو خیر نیک لوگ ہیں پڑھتے ہوں گے ویسے میں عرض کرتا ہوں کہ کون ہے کام تو چھوٹا ہے نا مگر کرے بھی تو کوئی صحیح نا پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے کون ہے جو ہم پھر وہی آپ تو اچھے نیک لوگ ہیں میں ویسے ایک بات عرض کرتا ہوں بھائی کہ کس نے کبھی وضو کرنے کے بعد یہاں بس چند میں کھڑے ہو کہ ایسے کیا ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسول کبھی کیا ہے ثواب تو بہت ہے لیکن کرے بھی تو صحیح نہیں کوئی یہ تو اور دوسری بات یاد رکھو عجر و ثواب تو اللہ دیتا ہے نجی کسی بندے کے پاس تو نہیں ہے وہ تو اللہ دیتا ہے ہزار سال کا کافر سچے دل سے ایک دفعہ پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسول تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کی نہیں معاف ہو جاتے ہیں سارے گناہ ختم تو کتنا اس نے دیر کوئی پاناں تھی چڑھا ہے یا اس نے کوئی چھے میل سرنگ کھو دیئے یا اس نے کوئی دس ہزار کونیں کھو دیں کیا کیا اس نے صد کے دل سے بس کلمہ پڑھا ہے ایک سانس میں بھی آدمی پڑھ لیتا ہے جی لیکن یہ یاد رکھو عجر و ثواب یہ دینے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ذات ہے مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہوں اور یہ دعا پڑھیں اور اعتقاف کی نیت بھی کر لیا کریں بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا کر کے اور اس کے ساتھ نیت اعتقاف کی کیسے ہے بھئی نویت سنت الاعتقاف ما دمت فی حاد المسجد میں سنت اعتقاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں اس مسجد میں ہوں دس میٹ کے لیے آؤ دو میٹ کے لیے آؤ گھنٹے کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ اور مسجد میں داخل ہوتے ہی نیت اعتقاف کی کار لیا کرو اگر بھائی عربی میں نہیں آتا نا اپنی زبان میں کہہ دیے کرو یا اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں میری نیت سنت اعتقاف کی ہے بس یہ کر لیا کرو اپنی زبان میں پڑھو اس کا فیدہ ہی ہوتا ہے نا کہ موتقف آدمی جو ہوتا ہے اس کو کچھ مراعات حاصل ہو جاتی ہیں مثلا مسجد میں اگر لیٹ گیا سو گیا اس پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی دنیا کی بات نکل گئی خیر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے مسجد میں وضو ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں جس طرح اعتقاف جو لوگ کرتے ہیں نا بھائی دس دن جو اعتقاف ہوتا ہے اس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا مسجد میں کھانا پینا ہوتا ہے سونا ہوتا ہے بات چیت ہو جاتی ہے اور جناب وضو بھی ٹوٹتا ہے بعض کو نہانی کی حاجت ہو جاتی ہے لیکن جو کہ نیت اعتقاف کی ہے اس لئے سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے تو ہم بھی اگر ہر وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں نیت کرنا ہے نا بھائی ایک تو مسجد میں آنے کا ثواب دوسرا اعتقاف کا ثواب یہ بھی ساتھ مل جاتا ہے مسجد سے بائیں پاؤں سے نکلیں اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اس میں ایک دو باتیں اور بھی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ بھی اگر ذہن میں رہے بھائی تو کر لیا کرو فیدہ ہی فیدہ ہے فرمایا مسجد میں داخل ہو تو پہلے دائیں پاؤں اندر رکھو لیکن جب جوٹی سے پاؤں نکالو تو پہلے بائیں پاؤں نکالو اب پہلے بائیں پاؤں نکال کے جوٹی کے اوپر رکھ دو پھر دائیں پاؤں جوٹی سے نکال کے مسجد کے اندر رکھ دو دونوں باتیں ہو جائیں گی اسی طرح جب مسجد سے نکلو بھائی تو نکلتے وقت پہلے بائیں پاؤں بار نکالو مگر جوٹی کے اندر دائیں پاؤں ڈالنا ہے تو پہلے بائیں پاؤں نکال کے جوٹی کے اوپر بائیں جوٹی کے اوپر رہ دو اور پھر دائیں پاؤں نکال کے سیدھا جوٹی کے اندر داخل کر دو دونوں سنتیں ہو جاتی ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہے کہ گھر میں داخل ہو ویسے بھی اور بھی بہت سارے آداب ہیں گھر میں بڑا آدمی جب جائے نہیں تو جانے سے پہلے کسی نہ کسی ذریعے سے گھر والوں کو خبردار کر دے کہ میں آ گیا ہوں اس لیے کہ گھر میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں کبھی کس حال میں کبھی کس کبھی دوپٹا ہے کبھی نہیں ہے تو اگر باپ جاتا ہے چاچا ماما جاتا ہے بڑا بھائی جاتا ہے تو پہلے تھوڑا سا وہ یا تو گلہ کھنگا لے ایسے کر لے تاکہ ان کو پتہ ہو جائے کہ ابو آ رہے ہیں چاچو آ رہے ہیں بھائی آ رہا ہے تو بچیاں ہوتی ہیں نا گھر میں کام کرنے والی اپنی تو کبھی ان کے دوپٹا وغیرہ تو سر پہ دوپٹا کر لیں اپنے کو ٹھیک کر لیں تاکہ اپنے گھر والوں پر بھی کوئی ایسی نگاہ نہ پڑے جس کی وجہ سے کوئی شیطان اس کو ورگلائے نہیں یاد رکھو شیطان ہر وقت ساتھ ہوتا ہے یہ پھر لمبے مسئلے ہو جائیں گے بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ بھی پڑھیں اور سلام بھی کہیں اور کسی نے کسی طریقے سے اپنے جانے کی اطلاع ان کو ہو جائے تاکہ گھر والے ٹھیک ہو کر کے بیٹھ جائیں تو اچھا ہے اگر کسی طریقے سے اطلاع ہو جائے نجی مثلا گلک ہنگار لیا یا اور کوئی ایسی بات کر دی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی مدت العمر یہ عادت تھی اب ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں آداب پڑھتے ہیں تو اب ہمیں چلتے ہیں اس وقت ہم چھوٹی چھوٹی تھے ہمیں تلیپت ہوتا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ جب گھر تشریف لے جاتے جب بھی بڑے دروازے سے داخل ہوتے تو ایسے کر دیتے تھے ہم سارے ٹھیک ہو جاتے تھے الحمدللہ بچپن سے ہم نے کبھی سر سے ٹوپی نہیں اتاری لیکن ابھی کبھی کبھی ٹوپی نہ ہو نا جی تو فوراں ہم دوڑ پڑھتے تھے ٹوپی کتے ٹوپی کتے یعنی ہم جو لڑکے ہوتے تھے نا ہم بھی گھر میں سرننگے نہیں رہتے تھے یہ آداب ہے نا جی آج ہم سارے سرننگے پھرتے ہیں تو ہماری بچیوں نے پھر پردے کم کرنے ہیں قاضی حسان احمد شجابادی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک دن فرمانے لگے یہ حضرت کی تقریر انیس سو ساٹھ سے پہلے کی ہے انیس سو ساٹھ سے پہلے کی تقریر سناتا ہوں فرمانے لگے مجھے ایک آدمی ملا تمہارے سر پہ دوپٹا نہیں ہے دوپٹا کم سے اتار دیا تو کہنے لگی قاضی صاحب جس دن باپ کے سر سے پگڑی اتر گئی میرے سر سے دوپٹا بھی اتر گیا تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں اگر کوئی سوچے تو صحیح نہیں یہ بہت بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں تو سر پہ ہم فٹ پہ ٹوپی رہ لیتے تھے بھئی گھر والے آداب نہیں سکھائیں گے بھئی تو کون سکھائے گا یہ آداب ہیں اور ضروری چیزیں ہیں کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں آج کل تو خیر روزیں ہیں بھئی ورنہ ویسے آدمی دن میں تین چار پانچ چھ دفعہ کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا ہی رہتا ہے نا اگر اس سنت پر ہم عمل کریں نے جی تو آج کل یہ جو کرونا والے کہتے ہیں نا ہر بھی سمیٹ پاتھ ہاتھ دو گز کی ضرورت ہی نہیں ہے اب دیکھو نا جس آدمی نے چاہ پیون لگا بسکٹ کھون لگا ٹھیک ہروں میں ہاتھ تو گئے نا فٹا فٹا ہاتھ دو لیے روٹی کھون لگیا ہاتھ دو لو پہلے بھی ہاتھ دو کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دو دونوں سنتیں کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دونا چاہیے کھانے کے بعد بھی ہاتھ دونا چاہیے دن کو جس وقت بھی کوئی چیز کھاؤ پیو سنت سمجھ کر کے ہاتھ دو لو ضروری نہیں ہوتا کہ باز وقت کیوں کہ باز کوئی چیز آدمی چمچ کے ساتھ کھاتا ہے کوئی خوشک چیز ہوتی ہے کبھی خالی چاہ پیتا ہے لیکن اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں نا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دو لو تو میں سنت سمجھ کر کے دوتا ہوں تو یہ جو کرونا کا ہے کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دو اس کی بھئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرما دیا اچھا کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اگر کھانا شروع کر دیا اور بھول گیا تو پھر درمیان میں اگر یاد آ جائے تو یہ پڑھو بسم اللہ اولہو و آخرہو کھانا کھانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھو الحمدللہ اللذی اطعمانا وسقانا وجعلنا من المسلمین کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا ہے کھانا کھانے کے درمیان بھی دعا ہے کھانا کھانے کے بعد بھی دعا ہے کیا مطلب کھانے کے دوران بھی بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا رہے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ گیا علیہ جی کھانے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کیا کھانے کے درمیان بھی کیا اور کھانے کے بعد بھی بلکہ بعض اہلاللہ کے حالات میں ہیں ہر لکمے کے ساتھ وہ کہتے تھے بسم اللہ اور لکمہ نگل کے کہتے ہیں الحمدللہ ہر ہر لکمے کے ساتھ لکمہ لیا بسم اللہ اللہ کے نام سے لکمہ چلا گیا اندر پیٹ میں پہنچ گیا تو کیا کہا الحمدللہ یہ نہیں کھانا کھانے سے پہلے بھی درمیان بھی ہر ہر لکمے کے ساتھ اور کھانا کھانے کے بعد بھی یہ دعا پڑے اگر کسی کی ہاں دعوت ہو نجی تو دعوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہاں دعوت ہوتی تھی اس کو حضور تین دعائیں ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ تین دعائیں حضور دیتے تھے جس کے گھر میں دعوت ہوتی تھی اللہ کرے تیرے دسترخان پر روزہ دار روزہ افطار کریں دیکھو کتنی پیاری دعا ہے افطر عندكم السائبون تیرے پاس روزہ دار روزہ افطار کریں یہ تو اصل میں یہ ان چیزوں کی قدر و قیمت ہو نجی پھر پتہ چلتا ہے ہمیں ان چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے نا اس لئے ہمیں ان کی طرف پرواہ ہی نہیں ہوتی میں ایک دن مہا مدینہ منورہ میں تھا مجھے ابھی تک منظر یاد ہے میں باب السلام سے باہر آگے کی طرف جا رہا تھا اور غالباً سنوار کا دن تھا یا جمرات کا نفری روزہ ہوتا تھا تو ایک نوجوان اس نے خجوریں پکڑی تھی وہ تقسیم کر رہا تھا مجھے جب اس نے خجور دی میں نے کہا الحمدللہ انا سائم میں نہیں لیتا میں روزے سے ہوں میں نے کہا انتہ سائم پھر اس نے مجھے دو تین خجوریں دی اور اس نے کہا یہ مسجد نبوی ہے سامنے گمبت خضرہ ہے میرے ساتھ بادہ کرو میری اسی خجور سے تم افطاری کرو گے اسی خجور سے افطاری کرو گے میں نے کہا ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو قدر تھی نا اس چیز کی کہ میں اگر خجور دے رہا ہوں یہ افطاری کرے گا کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی اتنہ ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے لیکن یہ جس کو قدر ہو نا جی قدر ان کو یہ باتیں سمجھاتی ہیں ہم لوگوں کے کیا سمجھاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دعائیں فرماتے تھے افطر عندكم السائبون اور دوسرا وَأَقَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ اور تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں تیرا کھانا کھا کے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں ذکر کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نیک لوگ تیرا کھانا کھائیں یہ بھی حضور کی دعا ہوتی تھی اور تیسری دعا وَصَلَّتْ عَلَيْكَمُ الْمَلَائِكَةِ تجھ پر اللہ کے فرشتے رحمتیں نازل کریں دیکھو ایک کھانا کسی اس وقت دعوتیں کون سی ہوتی تھی سوکھی سوکھی روٹیاں خجور ہو گئی اور کچھ پنیر ہو گیا کچھ زیتون کا تیل ہو گیا دو چار خجوریں ہو گئیں بس یہی تو روٹیاں ہوتی تھی یہ ہماری طرح تھوڑے یہ حساب تھا لیکن یہ کھانا کھا کی بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کیا دعائیں دیتے تھے افتر عندكم الصائبون وَأَكَلَ طُعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ آپ بھی یہ دعائیں دیا کرو اچھا اگر عربی میں نہیں آتا نا بھائی تو زبانی کہہ دیے کرو بھائی آپ نے ہمیں کھانا کھلایا اللہ کرے تمہارے دسترخان پر روزہ دار روزہ افتار کریں اللہ کرے بھائی تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں اور اللہ کرے اللہ کے فرشتے تجھ پر رحمتیں نازل فرمائیں لیکن یہ کون دعا کرے گا بھائی جڑا آپ نیک اسی تھی تھا نا جڑا آپ رگڑے کڑنا ہوئے اس کو پتے ہی نہیں ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں کوئی بوٹی تو کھا دی ادھر سٹی کچھ پیا کچھ پلایا کچھ اگلی غازی سمجھنے ہو نا تو اس لیے وہ کیا دعائیں کرے گا بھائی یہ تو کچھ نیک لوگ کھائیں گے تو دعا کریں گے نا وہ خوش قسمت ہے جو کسی نیک بندے کو کھانا کھلاتا ہے یاد رکھو وہ خوش قسمت ہے میں ایک دفعہ یہ اپٹابا سے آگے ایک جگہ ہے مہار وہاں کچھ علماء اکٹھے تھے دعوت تھی تو وہاں ایک حاجی صاحب تھا اس نے بڑا تکلف کیا علماء بھی کافی تھے تقریبا چالیس پچانس علماء تھے علاقے کے تو ایک چیز آ رہی ہے دوسری چیز آ رہی ہے تیسری چیز آ رہی ہے بہت تکلف کیا اس اللہ کے بندے نے تو سب نے کہا کہ آجی صاحب آپ نے بہت تکلف کیا بہت تکلف کیا تو سنتے ہیں آپ نے کہہ لگا کھاؤ جی کھاؤ میں تکلف کردہ رہنا لیکن تسی کھاسو میں دلو خوش ہاں میں دلو تساستے پہ دعا کرنا تسی پہ کھان دے ہو تو میں تساستے پہ خوش ہوں دا وہ اپنی زبان میں ازارے کی باغ میں تساستے پہ خوش ہوں دا اسی طرح میں روٹی پکان دا کھانے والے کھان دیں انہوں میں دلے بیچوں گلیاں کر دیتا ہم بڑے حیران ہوئے گلیاں کیوں کہ جی اس علاقے میں بڑا آدمی ہے کوئی آن دن نہیں در زمینہ دی پہمائش کرنی ہے نشاندی ہونی ہے آج فلانا آکے ہو گیا ہے حاج صاحب ایک تھانے دار چھ سپائی پانچ نال اور بندے پندرہ بندے دی روٹی پکاؤ ذرا بہترین کر کے روٹی پکاؤ تو کہنے لگا روٹی میں ان کے لئے بھی پکاتا ہوں لیکن جب وہ کھاتے ہیں تو میں ان کو دل سے گلیاں دیتا ہوں اور تم کھاتے ہو میں دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ الحمدللہ میرا کھانا نیک لوگ کھا رہے ہیں تو اس کی وہاں مجبوری تھی وہ نا وہ مجبوری تھی بڑا آدمی تھا اسی کے پاس جاگر کے سارے ڈیرہ لگاتے تھے تو وہ اس نے عجیب بات گئی اس نے کہا آپ لوگ کھا رہے ہوں میں دل سے خوش ہوتا ہوں الحمدللہ نیک لوگ کھا رہے ہیں علماء کھا رہے ہیں نمازیں پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے اللہ کو یاد کریں گے تو میرا کھانا نیک لوگ کھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین دعائیں دیا کرتے تھے بھئی اچھا کپڑا پہننے کے بعد کی بھی دعائیں الحمدللہ اللذی کسانی حاضا ورزق نیہ من غیر حول منی ولا قوہ شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے یہ اللہ نے عطا فرمایا میری طاقت اور قوت کے بغیر میری کیا کا طاقت تھی یہ اللہ نے مجھے کپڑا دیا میرے عزا اللہ نے سلامت رکھے اب میں نے کپڑا پہنا میری بازو ٹھیک ہے میرا گلہ ٹھیک ہے میری ٹانگیں ٹھیک ہیں الحمدللہ یا اللہ تُو نے بدن بھی سلامت دیا اور اس کو سطر کرنے کے لئے کپڑا بھی دیا آئینہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑھیں تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم کما انت حسنت خلقی فحسن خلقی سبحان اللہ دیکھو ہر ہر موقع پر اللہ کے ساتھ تعلق حضور نے جوڑ دیا اللہ بڑی برکت والا ہے اور سب سے بہتر بنانے والا ہے اے میرے اللہ جیسے آپ نے میری صورت بہتر بنائی اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے دیکھیں نا جی ہر بندے کو اپنا چہرہ تو اچھا ہی نظر آتا ہے نا جی دوسرے کو نا اچھا نظر آئے اپنے کو تو اچھا ہی نظر آتا ہے نا تو جب وہ اپنے چہرے کو دیکھے نا تو یہ کہے اے اللہ تُو نے مجھے خوبصورت چہرہ آتا فرمایا اسی طرح یا اللہ میرے اخلاق بھی اچھے کر دے یعنی میں ظاہر میں انسان ہوں اندر بھی میرے انسانیت ہو نہیں کہ ظاہر میں تو میں انسان ہوں اندر میرے بچھو ہے اندر میرے سانپ ہے اندر میرے اور چیزیں ہیں اے اللہ ان سے بچا فحسن خلوقی میرے اخلاق بھی اچھے فرما دے آئینہ دیکھو بھائی تب بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا آئینہ دیکھو اللہ کے سامنے دعا بھی ہو گئی تو ہر انسان کو بھائی اپنے بچے اچھے لگتے ہیں جب بھی آئینہ دیکھو یا اللہ تیری مہربانی اکبر بادشاہ نے ایک دفعہ غالباً بیربال کو یا ملہ دوپیازے کو کہاں کہ جاؤ اور جو شہر میں سب سے خوبصورت بچہ تمہیں لگے نا سب سے خوبصورت اس کو لے آؤ وہ گیا جناب ایک امیر کے پاس دوسرے امیر کے پاس بڑے بڑے خوبصورت بچے تھے مگر اس کو کوئی اچھا نہیں لگا وہ اپنے گھر گیا دیکھا تو اس کا بچہ مٹی سے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اکھییں جو گگیاں بھی وگنیاں کان بھی خراب چہرہ بھی اے جائی وہ اسی کو اٹھاں گے لے گیا جب لے گیا تو بادشاہ ناراض ہو گیا اس نے کہا سارے شہر میں تمہیں یہی اچھا لگا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامہ تمہیں کہا تھا جو تمہیں اچھا لگے اللہ کی قسم میں سارے شہر میں پھرا مجھے اپنے بچے سے اچھا کوئی بھی نہیں لگا مجھے اپنا ہی بچہ سب سے اچھا لگا اسی وقت سے کیا کہتے ہیں آپنا جاتا گروے تے دل دکھنا ہے دوئیے نہ روے تے سر دکھنا ہے دوسرا بچہ روتا ہے نا جی سر دکھنا ہے بندے نہ وانا چپ کر آؤ ایسا میرا سر دکھا چھوڑے تے آپنا روے تے دل دکھنا ہے چلو اتنا کافی ہے آج الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین الصلاة والسلام علی اشتف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وعالی وصحابی یا اللہ جو ارشاد فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے فرمایا یہ ہمیں سکھایا میں کہا کرتا ہوں اتنا ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں سکھا سکے جتنا حضور نے امت کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما رمضان شریف کی قرآن و مجید کی براکات سب کو نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون وصلاحون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الراحم